ہم نے سب سے پہلے اپنے پاس الیکٹرون ڈسکور کیا پھر پروٹون کی ڈسکوری پہ آئے پھر ہم نے نیوٹرون کے بارے میں بات کرنی ہے اچھا پروٹون جو تھے ان کو ڈسکور کیا گیا تھا ان ریز کو نام دیا جاتا ہے کینال ریز کیا نام دیا جاتا ہے بٹا کینال ریز کا انہیں نام دیا جاتا ہے اب نیوٹرون جو ڈسکور کرنا تھا نیوٹرون بسکلی ڈسکور کرنے کے لیے ایک دوسری ڈسکوری کا سہارا لیا گیا نیوٹرون جو دسکور ہوا تھا وہ دسکور کیا تھا آپ کے پاس جیمز چیڈوک صاحب نے لیکن یہ جو جیمز چیڈوک صاحب تھے انہوں نے ایک دوسری دسکوری کا سہارا لیا تھا اور وہ دوسری دسکوری کیا تھی جیمز چیڈوک صاحب نے ایک دسکوری کا سہارا لیا جو تھی ریڈیو ایکٹیوٹی سمجھ میں بات کو میں ریڈیو ایکٹیوٹی کا بہت تھوڑا سا فنومنا سمجھاؤں گا پوری بات نہیں کروں گا ریڈیا اکٹیویٹی کا ایک سپریٹ ٹوپک ہمیں پڑھنا ہے ہم اس پر بات کریں گے اچھا ریڈیا اکٹیویٹی آپ میں سے کسی کو پتا ہے کوئی جانتا ہے ریڈیا اکٹیویٹی کے بارے میں کیا ہوتی ہے ریڈیا اکٹیویٹی کیسی کو پتا ہے بھائی ریڈیو ایکٹیویٹی کے بارے میں کہ کس چیز کو کس عمل کو ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں سر جس میں کچھ جو elements ہوتا ہے کچھ specific elements وہ invisible radiation emit کرتا ہے صحیح ہے وہ invisible radiation emit کرتے ہیں اور ان radiation کو ہم نام دیتے ہیں radioactive rays اور جو پورا فنوامنا ہے اسے کہا جاتا ہے radio activity وہ جو elements ہوتا ہے نا جن میں سے radiations نکلتی ہیں ان elements کو کہا جاتا ہے radioactive elements بات یہاں آتا کہ آپ میری سمجھ گئے اب وہ جو radiations نکلتی ہیں اس میں تین طرح کی نکلتی ہیں آپ نے اپنی 9 chemistry میں پڑھا تھا alpha, beta اور gamma ان تینوں کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا جو radiations ہوتی ہیں یہ radiations یا radioactive element میں سے radiation نکالنا دو طرح کی radiations ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں artificial radiation artificial radio activity کہلاتی ہے اور ایک ہوتی ہے natural radio activity اب natural radio activity کب ہوتی ہے جب یہ فنوامنا یاد رکھنا دونوں چیزوں کا natural radio activity کب ہوتی ہے جب کسی atom کا nucleus unbalanced ہوتا ہے جب کسی atom کا nucleus unbalanced ہوتا ہے یعنی کہ neutrons کی تعداد اس کے protons سے اگر زیادہ ہو جائے تو سمجھ جائیے nucleus unbalanced ہے nucleus کیسا ہے unbalanced ہے بات سمجھ جائیں جب کسی کے neutrons کی تعداد اس کے protons سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ جائیے اس کا nucleus کیسا ہے unbalanced nucleus ہے تب اس element کے اندر سے ریڈیو ایکٹیو ریز ایمیٹ ہوتی ہے نیچرلی وہ قدرتی ہوتا ہے یہ ہو گئی نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی یہ کیسے کی جاتی ہے آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی میں کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو لیا جاتا ہے کوئی بھی ایلیمنٹ لے لیتا ہے اس ایلیمنٹ کے اوپر بہت فاسٹ موونگ پارٹیکلز بہت تیزی سے ٹرائول کرنے والے پارٹیکلز جن میں گاما ایلفہ بیٹا تینوں آتے ہیں ہمارے پاس بہت تیز ٹرائول کرتے ہیں یہ فاسٹ موونگ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی بمبارمنٹ کی جاتی ہے کسی ایک پرٹیکلر ایٹم پہ بہت تیزی سے آنے والے ایلیمنٹ کی تیزی سے آنے والے پارٹیکلز کی بمبارمنٹ کی جاتی ہے میں اس کی اگزامپل آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ اگر فار ایگزامپل کنسیڈر کیجئے یہ ایک میٹل کی شیٹ ہے صحیح ہے اور ہم سامنے کھڑے ہیں اور ہم سامنے مشین گن لے کے کھڑے ہیں بات سمجھ رہا سارے میری آواز آرہی ہے بھائی ہمارے پاس یہ ایک میٹل کی شیٹ لگی ہوئی ہے اور ہم سب سامنے کھڑے ہیں مشین گن لے کے اور مشین گن میں آپ کو پتا اس کا جو کوئل ہوتا ہے جو ریکوئل ہوتا ہے دوبارہ سے ری لوڈ جو ہوتا ہے وہ بہت دیر بات ہو بہت ایٹی ٹو ہنڈریڈ اس کے اندر بولٹس فائر کر سکتا ہے وہ ایک اٹیمٹ میں تو آپ نے ایک بار ٹرگر دبایا اور اس کی جو نوزل تھا وہ گھومنا شروع ہوا اور شروع ہوا اور ہوتے 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 وہ بہت تیزی کے ساتھ فائرنگ سٹارٹ ہو گئی بہت شارٹ رینج ہے ہماری آپ فزیکس میں پڑھتے ہیں جیسے ایسے ڈسٹنس دور ہوتا جائے گا بولٹس جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی افیکٹیونس کم ہوتے جائے گی بہت شارٹ رینج پہ رکھی ہوئے اور بہت بھرپور بھرمار کے ساتھ گولیاں اس میٹل کی شیٹ پہ ہم پھیک رہے ہیں مجھے بتاؤ اس میٹل کی شیٹ کے ساتھ کیا ہوگا کیا حالت ہوگی اس میٹل کی شیٹ کی بولٹس کچھ گھر جائے گی اور کسی کچھ سان جائے گی بولٹس اس کے بولٹس اس کے اوپر بہت بھرپور طریقے سے آئیں گی اور آنے کے بعد کیا ہوگا اس بولٹ کے لگنے کی ویسے وہ جو مشین گن سے بولٹس آ رہے تھیں اس کی ویسے اس میٹل کی شیٹ میں چھوٹے 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 ہولز ہو جائیں گے بات سمجھ ہے اگر میں کہوں کہ اس پوری میٹل کی شیٹ کی جان پوری میٹل کی شیٹ کا کور پوری میٹل کی شیٹ کا ماس یہاں سینٹر میں رکھا ہوا ہے اور اسی پہ بھرپور طریقے سے گولیوں کو بچھار کی جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا ایسی ہے یا کیا ہوگا مجھے بتاؤ وہ ہولز ہوتے 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 وہ چیز ٹوٹ جائے گی اس کا فنومنہ ایسا ہے آپ چھوٹا تا کاغذ لیجے اس کے اوپر نا پینسل سے دھگ 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 آپ ایسے مارتے رہیے ہولز کرتے رہیں گے لگتار جلدی 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 بہت سارے ہولز کر دیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ کاغذ بیچ میں سے کیا ہو جائے گا بیٹا بھٹ جائے گا ایسی ہوگا یا کچھ اور ہوگا ایسی ہوگا سر ایسی ہوگا نا اب وہ دو چھوٹے چھوٹے کاغذ بن جائیں گے اب وہ کیا ہوں گے دو چھوٹے چھوٹے کاغذ بن جائیں گے تو ہم نے ایک چیز پڑھی تھی ایٹمز کے نیدر بھی کرییٹیڈ نور بھی دیسٹرویڈ ڈیورنگا کیمیکل رییکشن تو ایٹمز کبھی بنائے نہیں جا سکتے نہ ایٹم تباہ کیے جا سکتے ہیں اب ایٹم کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس سے ایک دوسری چیز جنریٹ کر لیتا ہے آؤ زرہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہوا کیا نیوٹرون کو ڈسکیور کرنے والے کا نام تھا جیمز چیڈوک کیا نام تھا بھی جیمز چیڈوک اس کا نام تھا ابھی جیمز چیڈوک ساہب تھے انہوں نے استعمال کیا کیا انہوں نے استعمال کی میرے بیٹے Artificial Radio Activity Artificial Radio Activity کا انہوں نے استعمال کیا اب یہ Artificial Radio Activity کیا ہوتی ہے کیا آپ نے ایک جوکے Radio Active Element نہیں تھا اس Radio Active Element کے ن elementos ہونے کی صورت میں بھی آپ نے اس کے اوپر اتنی بمبارمنٹ کرائی بہت فاسس موونگ پارٹیکلز کی کہ اس کی وجہ سے اس کا نیوکلیس بریک ڈاؤن ہو گیا آئیے دیکھتے ہیں ایک element لیا ہم نے بیریلیم کونسی element لیا ہم نے بیریلیم ہم نے لیا ہے سیر جی بیٹا بولو سیر نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی بھی کور بار بتاتے ہیں دوبارہ نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی مطلب کہ ایک element جو قدرتی طور پر ریڈیو ایکٹیو ہے اس کا نیوکلیس نارملی انبیلنز نیوکلیس ہے اس انبیلنز نیوکلیس کے اوپر کیا ہوگا انبیلنز نیوکلیس ہونے کی صورت میں وہ اپنے اندر سے ریڈیو ایکٹیویٹی ریلیس کرے گا ہم نارملی کنسیڈر کرتے ہیں 82 سے اوپر جن کے اٹومیک نمبرز ہوتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کنسیڈر کیے جار ہوتے ہیں بات سمجھنا ہم میری تو اب یہاں پہ جو ایلیمنٹس جن کے 82 سے اوپر 72 سے اٹومیک نمبرز ہوتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ہیں ان میں سے قدرتی طور پر ریڈییشن زمیٹ ہوتی ہیں اس سے نیچے بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کے نیوکلیس انبیلنز ہیں لیکن وہ ریڈیو ایکٹیو نہیں ہے آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ کے آرہی ہے میری سب کے پاس میری پاس سہی آرہی ہے سمرن اب آرہی ہے آواز صحیح سمرن میں لگ رہا تمہیں تو آواز ہی نہیں آرہی آواز آرہی ہے ہم نے ایک ایلیمنٹ لیا جس کا آٹومیک نمبر بیریلیم کو میں نے لے لیا بیریلیم کا آٹومیک نمبر میں نے لیا جو کہ تھا فور مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی کو میں ڈیفائن کر دوں تو نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی کا سینی ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ جو قدرتی طور پر اپنے اندر سے ریڈییشنز ایمٹ کر سکتے ہیں اس فنوامنا کو کہتے ہیں نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی اور ایک ایلیمنٹ کو آپ مجبور کریں اپنے اندر سے ریڈییشنز نکالنے کے لیے تو اسے آپ آرٹیفیشن ریڈیو ایکٹیویٹی کا نام دیتے ہیں ہم نے ایک ایلیمنٹ لیا اپنے پاس جس کا نام ہے بیریلیم بیریلیم کے آٹومک نمبر ہے فور اور اس کا ماس نمبر ہے نائی اب اس کے اوپر آپ نے پاس کر آیا الفا پارٹیکلز کو کس کو پاس کر آیا آپ نے بہت فاس موونگ الفا پارٹیکلز ہیں جن کو آپ اس پر سے پاس کر آ رہے ہیں دیکھو یاد رکھو الفا پارٹیکلز کو ہم سیمبلائز کرتے ہیں الفا پارٹیکلز کو ہم ایک سیمبل سے ہم اس کو ریلیٹ کر آتے ہیں کہ بھئی الفا پارٹیکل برابر ہوتا ہے ایک الفا پارٹیکل برابر ہوتا ہے ہیلیم نیوکلی آئے کے کس کے برابر ہوتا ہے ہیلیم نیوکلی آئے کے برابر ہوتا ہے الفا پارٹیکلز تو ہم نے لے لیا الفا پارٹیکلز کو ہم نے پاس کر آیا بہت فاس موونگ الفا پارٹیکلز ہیں جن کو ہم پاس کر آ رہے ہیں اور اب پاس کرانے کی صورت میں کیا ہوگا ایلفہ پارٹیکل بہت تیزی سے آ رہا ہے آپ کا بیریلیم کے اوپر آکے ٹکراتے جا رہے ہیں ایک وقت آئے گا اس کے نیوکلیس کے اوپر ٹکرانے شروع ہوں گے اور نیوکلیس کو چھنی کر دیں گے بلکل گولیوں کی بوچھار کی طرح جیسے یہ میٹل کی شیٹ چھنی ہو گئی تھی اسی طرح سے یہ چھنی ہو جائے گا اب اس کے چھنی ہونے کی صورت میں کیا ہوگا سنو جب یہ سے ہم بہت فاس مومنگ پارٹیکل سے چھنی کر دیں گے تو یہ ایٹم ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا یہ ایٹم کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ڈیوائیڈ ہو جائے گا مجھے بتاؤ یہ کتنے تھے چار یہ تھے دو ہوگا چھے نو اور چار کتنے ہوتے ہیں نو اور چار کتنے ہوتے ہیں تھرٹین تو اب ریاکشن میں ہوگا کیا میرا بیٹا آپ کے پاس ایک نیا ایکویلنٹسی کے ساتھ ایک آلمنٹ تیار ہوگا جس کا آٹومک نمبر ہو گیا 6 اور اس کا ماس نمبر ہو جائے گا 12 ایک نیوٹرون اس میں سے ریلیز ہو جائے گا ایک نیوٹرون جو ہے وہ اس میں سے ریلیز ہو جائے گا نا نا میرا بیٹا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ 12 ہوگا اور ان دی اینڈ ہم کہیں گے کہ ایک نیوٹرون اس میں سے ریلیز ہو جائے گا بات سمجھ رہے ہیں اس فنوامنا میں کہانی یہ تھی کہ ریڈیو ایکٹیوٹی جب ہینری بیکرل صاحب نے ڈسکور کی سب سے پہلے دنیا میں تو ہینری بیکرل صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی ایسے ایسے سبسنسز بہت سارے ہوتے ہیں جن کے اندر سے ریڈییشنز ایمیٹ ہوتی ہیں قدرتی طور پر وہ بھی ایک بہت بڑی لمبی کہانی تھی ہینری بیکرل کے ساتھ ہم اس کو ابھی آگے دیکھیں گے ریڈیو اکٹیوٹی اگلا ٹاپک ہے ہمارا پھر اس کے بعد جیمز شیڈوک صاحب نے کون کون سی ہوتی ہیں زرہ کوئی بتائے گا مجھے الفا بیٹا گاما that's good الفا بیٹا اور گاما اب زرہ مجھے بتا دو الفا پارٹیکلز کا چارج کیا ہوتا ہے positive positive بیٹا پارٹیکلز کا چارج کیا ہوتا ہے negative اور گاما پارٹیکلز کا چارج کیا ہوتا ہے neutral اب کہانی یہاں پہ یہ تھی کہ بھائی ایک ایٹم میں سے الیکٹرون بھی ڈسکور ہو چکا یعنی کہ ہم نے نیگٹیف پارٹیکل ایٹم سے ڈسکور کر لیا ایک ایٹم میں سے پروٹون بھی ڈسکور ہو چکا ہم نے positive پارٹیکل بھی ڈسکور کر لیا but we didn't discover the neutral particle from an atom تو اب ایٹم کے اندر جو neutral particle ہے اسے بھی ڈسکور کرنا رہ گیا تھا اسی کے لیے جیمز چیڈوک نے یہ ایکسپیرمنٹ کرا انہوں نے artificial radio activity کا سہارا ریا basically انہوں نے اسے اس انداز سے کہہ لیجے کہ artificial disintegration کا نام دے سکتا ہم اسے artificial radio activity ہے انہوں نے بمبارمنٹ کی جیسے میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ ایک metal کی شیٹ تھی اس کے لیے ہم گولیوں کی بوچھار کریں گے تو ایک وقت آئے گا گولی لگتے 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 metal کی شیٹ ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو جائے گا ایسی ہوگا اب وہ ٹکڑوں میں جب بٹنا شروع ہو جائے گی تو یعنی کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اب وہ جو ٹکڑے ہوں گے تو اس ٹکڑے کے اندر کیا صرف وہ metal ہوگا یا گولیاں بھی لگی ہوگے اس میں گولیاں بھی فسی ہوگے اگر metal کی تک شیٹ تھی تو گولیاں بھی اس کے اندر سٹک ہو جائیں گے آپ نے دیکھا بیریلیم کا ایک ایٹم لیا گیا اور اس بیریلیم کے ایٹم کے اوپر فاس موونگ ایلفہ پارٹیکلز یہ ہیلیم نہیں ہے یہ بسکلی ہم نے ریلیٹ کر آیا ہے کہ یہ بہت فاس موونگ ایلفہ پارٹیکلز ہیں فاس موونگ ایلفہ بیریلیم کے ایٹم سے اوپر فاس موونگ ایلفہ پارٹیکلز کی بمبارمنٹ کرائی گئی بہت بھرپور طریقے سے ان دی اینڈ کیا ہوا اس میں سے ایک ایسا سبسٹنس ایک ایسا پارٹیکل نکلا سبسٹنس کیا رہو ماجد ایک ایسا پارٹیکل اس کے اندر سے نکل کر ہمارے سامنے آیا جس کا ماس تو تھا جس کا ایک فکسٹ ماس تو تھا لیکن چارج کوئی بھی نہیں تھا جو دونوں ایلمنٹس جو آپ کا بیریلیم کے ساتھ ایلفہ پارٹیکلز رکھ رہے تھے وہ اس کے اندر ابزورب ہوئے اور انہوں نے ایک ایک ایکویلنسی میں کاربن پیدا کر دیا انہوں نے انہوں نے کہتا ہے ایلمنٹ جنریٹ کیا ایک سبسٹنس اس طرح کا ہمارے پاس تیار ہوا مکسچر جس کے اندر اٹومک نمبر سکس تھا اور ماس نمبر ٹویل تھا اس لیے میں نے اسے ریلیٹ کراتے ہوئے بتا دیا کہ یہ کاربن ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ میری اور ساتھ ساتھ ایک ایسا پارٹیکل اس میں سے نکلا جس کے اوپر چارج کوئی نہیں تھا لیکن اس کا یونٹ ماس تھا یعنی کہ اس کا ماس فکس تھا فکس ماس کے ساتھ یہ پارٹیکل موجود تھا لیکن اس پر چارج کوئی بھی نہیں تھا بات سمجھ میں آرہی ہے اب یہ جو رییکشن تھا اس رییکشن کو نام کیا دیا جاتا ہے اس رییکشن کو ایک نام دیا جاتا ہے یاد رکھئے گا نیوٹرون کی ڈسکوری کا جو رییکشن ہے اسے کہا جاتا ہے ایلفہ نیوٹرون رییکشن کیا کہا جاتا ہے اسے ایلفہ نیوٹرون رییکشن کا نام اسے دے دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے یہ جو نیوکلئر رییکشن تھا جس پروسس میں جو پروسس ہم نے استعمال کیا کہ ہیلیم کو ہم نے جو ہے وہ ہیلیم کیا رو مازد فاس موونگ ایلفہ پارٹیکلز کو جو ہم نے بیریلیم کے ساتھ اس پہ بمبارمنٹ کی تو ہم نے جو چیز جنریٹ کی تھی وہ ہمارے پاس ایک پارٹیکل تھا جو جنریٹ نہیں ہم کہیں گے سیپریٹ آؤٹ کیا تھا وہ ایک پارٹیکل تھا جس پارٹیکل پہ چارج کوئی بھی نہیں تھا چارج کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس کا ایک یونٹ ماس یعنی کہ فکس ماس تھا اسے ہم نے نام دیا نیوٹرون کا کیا نام دے دیا ہم نے اسے ہم نے اسے نام دے دیا نیوٹرون بات یہاں تک سمجھ میں آتی ہے میری میں نے کہا میرا بیٹا کہ ہم نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرا ایک نیوکلیر ڈسنٹیگریشن کا پروسس کیا اس نیوکلیر ڈسنٹیگریشن کے پروسس میں ہم نے فاس موونگ ایلفہ پارٹیکلز کو لیا اور اس کی بمبارمنٹ کرا دی بہت سارے ایلفہ پارٹیکلز کو بھرمار کرا دی دھکے مار مار کن کو بھیجا بیریلیم کے آٹم کے اوپر اور جب ہم نے بھیجا تو ہم نے ایک بات یہ نوٹس کری کہ یہ جو ایلفہ پارٹیکلز آئے اس نے اس کے نیوکلیرس کو اس طرح سے ڈسنٹیگریٹ کرا بریک ڈاؤن کرا کہ اس میں سے ایک نیوٹرل پارٹیکل نکل گیا جو آپ آخر میں دیکھ رہے ہیں ان لکھا ہوا ہے it's the neutral particle which emits from an atom of بیریلیم بات سمجھ میں آتی ہے yes sir صحیح ہے بھئی چلو اوہ ریڈیو اکٹیویٹی کی heading ڈال دو جلدی سے ایک چھوٹی سی definition لکھیں گے ریڈیو اکٹیویٹی کی sir بیریلیم تو ٹوٹ کیا ہوگا نا ہاں بیریلیم ٹوٹا اب اس میں دیکھو میں نے ایک مثال دی تمہیں یہاں پر absorption والا فنومنہ آتا ہے نا اگلی چیز آ رہی ہے کچھ تو اس کے اندر بھی رکے گی یہ سب پاس ہو جائے گی گولیاں ہم چلا رہے تھے کچھ گولیاں ایسی بھی تو ہوں گی نا یہ شیٹ کے اوپر رک گئی ہوں گی تو یہ ایلفہ پارٹیکلز بھی بیریلیم کے آٹم کو disintegrate کرے اور جب ٹوٹے تو یہ سارے پارٹیکلز ایک ساتھ تھے mix up ہوئے اور ایک ایسا substance generate کر رہا جو ایک ویلنسی ڈو کار بند دے رہا تھا ایک ویلنسی ڈو کار بند دے رہا تھا بات سمجھ میں آتی ہے ریڈیو ایکٹیویٹی کی ہیڈنگ ڈالو start garenے می ریڈیو ایکٹیویٹی لیکھیے the process in which the process in which the emission of the process in which the emission E-M-I-S-S-I-O-N the process in which the emission of fundamental particle sir sir gg boliye sir kashish turn karee yari to abhi mein kuch nai kea sakta espe bita kashish nai karo sivit nai kea sakta hon the process in which the the emissions of fundamental particles the process in which the emission of fundamental particles in the form of in the form of radiation in the form of radiation takes place takes place is called radio activity really it's called radio activity and do I love all you are are Yes sir Travis نیچے ذرا ٹائپس فریدیا اکٹویٹی میں دو ٹائپس بھی لکھ لو تاکہ بعد مکمل رہے لکھی ایک جگہ ٹائپس فریدیا اکٹویٹی سٹارٹ کریں دو نام ہیں ٹائپس فریدیا اکٹویٹی میں دو نام لکھو سب سے پہلے ایک لکھو نیچرل ریڈیا اکٹویٹی اور ایک لکھو آرٹیفیشل ریڈیا اکٹویٹی سٹارٹ کرنے بھئی چلو سہی ہے نیچرل ریڈیا اکٹویٹی میں لکھتا ہے سب سے پہلے اب آپ نے بڑا میرے جو پرانے جملے نیچرل اور آرٹیفیشل کے لیے تھے ان جملوں کو یہاں فوکس کرتے ہوئے چلنا ہے لکھئے دے پروسس آف دے پروسس آف دس انٹیگریشن دس یہ دس والا نہیں ہے یہ ملا کر ایک لفظ ہے دی آئی ایس آئی این تی ج آر ای 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 او این دس انٹیگریشن دے پروسس آف دس انٹیگریشن دنیگریشن دے پروسس spoon دے پروسس آف دے پروسشن دے ای ای ایوux دے پروسشن دے پروسگیشن unstable nucleus into the stable nucleus with the emission of with the emission of radiations with the emission of radiations is called natural radioactivity it's called natural radioactivity yes sir artificial radioactivity we can write it and then we can read it we can write it write it artificial radioactivity we can write it now start in a substance in a substance by the bombardment by the bombardment with high speed particles with high speed particles is called artificial radio activity is is clear is not that is alpha particle is alpha particle is gamma particle is beta بیٹا نہیں ہوتے ایلفا یا گاما انیزیس ورڈز پروٹونز یا نیوٹرونز آسان الفاظ میں بات کہیں تو پروٹونز یا نیوٹرونز ہوں گے ایلفا یا گاما ہو سکتے ہیں بیٹا نہیں ہوتے ہیں بات صحیح ہے اس کو جلدی سے ذرا ایک بار بلکل صحیح طریقہ سے آنکھیں کھول کے ریڈنگ نہیں کرنی تھوڑا زہ سمجھتے ہوئے ریڈ کرو اس کو پھر میں اس کو سمجھانا شروع کرنا ہوں موسیقی 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 موسیقا موسیقا اچھا بھائی تو سب نے پڑھ لیا آرٹیفیشل اور نورمل ریڈیو اکٹیویٹی آپ نے نیچرل اور آرٹیفیشل ریڈیو اکٹیویٹی پڑھ لی ہے صحیح ہے چلوا آج اس کو سمجھ لیتے ہیں ووڈر اپ کر لوں پہلے میں دیکھو ہمارے پاس ریڈیو اکٹیویٹی کہا گیا دو طرح کی ہیں یا تو وہ نیچرل ہوں گی یا وہ آرٹیفیشل ہوں گی ریڈیو اکٹیویٹی کا فنومنہ کیا ہے کہ کسی بھی ایٹم کے اندر سے جو اس کے فنڈیو اکٹیو پارٹیکلز ہیں نا بسکلی جو ریڈیو اکٹیو ریز ہیں these are the fundamental particles alpha particles protons ہوتے ہیں beta particles electrons ہوتے ہیں gamma particles neutrons ہوتے ہیں بات سمجھیں آپ میری اچھا تو یہی فنڈیو اکٹیو پارٹیکلز جو ایٹم کے اندر موجود ہیں وہ جب ایٹم میں سے ایمٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ریڈییشنز کی صورت میں تو پارٹیکل لیکن جب وہ ایمٹ ہوتے ہیں ریڈییشنز کی صورت میں یعنی کہ ریڈیو اکٹیو ریز کی صورت میں تو پھر اس پروسس کو نام دی دیا جاتا ہے ریڈیو اکٹیویٹی کیا نام دی دیا جاتا ہے اس پروسس کو ریڈیو اکٹیویٹی بات سمجھیں آپ میری اچھا اب ریڈیو اکٹیویٹی میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے بھائی نیچرل نیچرل ریڈیو اکٹیویٹی اب نیچرل ریڈیو اکٹیویٹی کا فنومنہ کیا ہے کہ اس میں ہوتا ہے ان سٹیبل نیوکلیس سے ہم کس جانب جاتے ہیں سٹیبل نیوکلیس ان سٹیبل نیوکلیس سے ہم کہاں بڑھتے ہیں ہم بڑھتے ہیں سٹیبل نیوکلیس پہ ان سٹیبل نیوکلیس سے مراد کیا ہے ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس پڑھیں آپ نے کبھی ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس پڑھیں کون کون سے ہوتا ہے نام بتائے گا کوئی مجھے مرد پرولیس پڑھتے ہیں ٹریٹی ایم جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ریڈیو اکٹیو آئیسوٹوپ کیا کہا جاتا ہے اسے ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ وجہ کیا ہوتی ہے اسے ریڈیو آئیسوٹوپ کیونکہ اس کے اندر دو نیوٹرونز ہوتا ہیں اور ایک پروٹون ہوتا ہے دو نیوٹرونز اور ایک پروٹون ہوتا ہے انسٹیبلٹی ہے پروٹونز سے زیادہ نیوٹرونز کی تعداد ہو جاتی ہے تو انسٹیبل نیوکلی آئے کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے اور انسٹیبل نیوکلیس کے اندر سٹارٹ ہو جاتی ہیں ریز ایمٹ ہونا اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز جاتی ہے وہ تب تک ریز ایمٹ ہوتی ہیں جب تک وہ نیوکلیس سٹیبل نہ ہو جائے جب تک وہ نیوکلیس کیسا نہ ہو جائے سٹیبل نہ ہو جائے بات سمجھ ہیں آپ میری سہی جو نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی ہے اس میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائیا کہ آپ کے پاس ایک انسٹیبل نیوکلیس ہوتا ہے آٹم کا وہ بڑھتا ہے سٹیبل نیوکلیس بننے کے لیے سٹیبل نیوکلیس بننے کے لیے اس سٹیبلیٹی کے چکر میں اس آٹم میں سے ریڈییشنز نکلتی ہیں جس کے فنڈیمنٹل پارٹیکلز ہیں یعنی کہ الیکٹران پروٹون اور نیوٹران یہ فنڈیمنٹل پارٹیکلز جو ہے وہ ریڈییشن کی صورت میں ایمیٹ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو جب یہ اندر اپنے اس آٹم سے ایمیٹ ہو جاتے ہیں ایمیٹ ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں بہت تو اس پورے فنانونا کو ہم ریڈیو ایکٹیوٹی کہتے ہیں اگر یہ پروسس خود ہوا ہے آپ نے فورس نہیں کرا خود ہوا ہے تو وہ کونسی ریڈیو ایکٹیوٹی ہے نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی بات سمجھ گئے انسٹیبل ہوگا تو اس میں نیوٹرانز زیادہ ہوں گے ہاں نیوٹرانز زیادہ ہوں گے تو سر وہ نیوٹرانز پر نکل جائیں گے نیوٹرانز نکلتے ہیں چلو ایک سوال کرتا ہوں بڑا مزیدار سوال ہے کل تک اس کا جواب دھونڈ کے مجھے سب دو سوال یہ ہے نیوٹران نیوٹرل کیوں ہوتا ہے الیکٹران نیگیٹیو ہوتا ہے پروٹان پوزیٹیو ہوتا ہے نیچرز ہیں نیوٹران کا نیچر نیوٹرل ہے کیوں نیوٹران ایسا ہی جیسے ایٹم ایٹم نیوٹرل کیوں ہوتا ہے اس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا ایٹم پہ کوئی چارج نہیں ہوتا نیوٹران پہ بھی کوئی چارج نہیں ہوتا تو اس کی بھی کیا وجہ ہے میں نے سمجھ لوں آدھا جواب تمہیں بتا دیا میں نے ان باتوں میں ہی اپنی جو تین چار جملے میں نے بھی کہے انہی باتوں میں نے آدھے دعوت بتا دیئے تمہیں تو نیوٹرون نیوٹرل کیوں ہوتا ہے یا آپ نے پڑھنا ہے بات سمجھ رہے ہیں یہ سوال ہے آپ کا پڑھ کے آئیے پھر ہم بتائیں گے آپ کو ایسا کیوں ہوتا ہے اچھا ایک تو ہو گئی نیچرل تو پھر ہمارے پاس آتی ہے ایک آرٹیفیشل آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی ہمارے پاس آتی ہے آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آٹیم ہوتا ہے آپ زور دبردستی کریں گے آپ جو ہے وہ اس آٹیم کے اوپر بہت فاسٹ موونگ پارٹیکلز کی بمبارمنٹ کر دیں گے یہ کیا ہوں گے فاسٹ موونگ اور فاسٹ موونگ فنڈمنٹل پارٹیکلز میں سے کون کونس ہوتے ہیں یعنی کہ یا تو پروٹونز یا پھر اگر اس کو دوسری طرز میں لے آؤں تو یا تو الفا پارٹیکل یا پھر گاما پارٹیکل بات سمجھ رہے ہیں جب آپ کسی آٹیم کے اوپر بمبارمنٹ کرتے ہیں بہت سارے فاسٹ موونگ پارٹیکلز کو آپ اس آٹیم کے اوپر لے جاتے ہیں اور اس آٹیم کے اوپر دے مارتے ہیں تو آٹم چھلنی ہو جاتا ہے آٹم کے اندر سے اس کے فنڈمنٹل پارٹیکل ریموو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اسے ہم نام دے دیتے ہیں میرا بیٹا ریڈییشن کا کیا نام دے دیتے ہیں ہم اسے ریڈییشن کا نام دیتے ہیں اور یہ جو پورا فنومنہ ہوا اسے ہم نے نام دیا ریڈیو ایکٹیوٹی چونکہ یہ ریڈیو ایکٹیوٹی ہم نے فورس فلی کی ہے تو اسے کہیں گے آرٹیفیشل کیا کہیں گے اسے آرٹیفیشل انسان دنیا میں جتنی چیزیں بنا لے وہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گی آرٹیفیشل کیا کہلائیں گی دنیا میں تمام چیزیں آرٹیفیشل لیکن اللہ تعالی نے اگر کوئی چیز پیدا کی ہے تو وہ کہلائے گی نیچرل جیسے کہ سلک سلک ہے ریشم دیکھا ہے ریشم آپ نے تو وہ جو ریشم ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ریشم ہوتا ہے جو ریشم کا کیڑہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریشم کا کیڑا پیدا کیا ہے وہ کیڑا جو ہے وہ اپنے لوعاب سے بناتا ہے ریشم سمجھ رہے ہیں اور ایک ریشم وہ ہوتا ہے جو انسان مین میڈ ہوتا ہے بسیقلی تو اس ریشم میں اور اس ریشم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو مین میڈ ہے اسے مین میڈ یا پھر آرٹیفیشل ہی کہا جائے گا جو قدرتی ہے اسے نیچرل یا اوریجنل کہا جائے گا بات آپ میری سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریڈیو اکٹیوٹیز کی دو ٹائپس تھیں اب ہم چلتے ہیں کہ ریڈیو اکٹیوٹی ڈسکور کس نے کی who was the one who ڈسکوریڈ دی ریڈیو اکٹیوٹی ہینری بیکیرل صاحب تھے جنہوں نے ریڈیو اکٹیوٹی کا سب سے پہلے فرنومنال ڈسکور کیا انہوں نے دیکھا کہ ایک ایلیمنٹ کو انہوں نے نکالا فرم دا اور اور نکلی ایک میٹل کی اور تھی اس وقت ذہن میں نام نہیں آرہا بارل ایک میٹالک اور تھی ایک میٹل کی اور زمین میں سے نکلی تھی اس میں سے ایک پارٹ نکلا تھا ان کے پاس انہوں نے اس ٹکڑے کو رکھ لی ہینری بیکیرل صاحب نے اچھا انہوں نے اس ٹکڑے کو observe کر رہا کہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں نکل نہیں ہیں جو میرے آس پاس رکھی ہوئی سامان کو خراب کر رہی ہیں تو انہوں نے اس ٹکڑے کے آگے رکھ دی ایک فوٹوگرافک پلیٹ ایک پلیٹ رکھ دی فوٹوگرافک پلیٹ کسے کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کے والد والدہ یا ان سے بھی اور اوپر کے جو آپ کے جنریشن کے لوگ ہوں گے آپ کے پورا فاملی کے دادہ دادی والے یا نانا نانی والے ان کی تصویریں بلیک ان وائٹ میں ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں یا غلط کہہ رہا ہوں میں بلیک ان وائٹ پکچرز کی ایک فلم بھی ہوتی ہے اب تو سیل فونز ہیں سب کے پاس اور مطلب بڑے بڑے جائنٹ ماشاءاللہ کیمراز آ گئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو کیمراز ہوتے تھے ان کے اندر ریل ڈلتی تھی ریل کہتے تھے اسے کیا کہتے تھے ریل وہ ریل کیا ہوتی تھی ایک بہت باریک سے تھن فلم ہوتی تھی اس تھن فلم کے اوپر جب وہ ایک سپیکٹرم جنریٹ ہوتا تھا ہمارے پاس سیکنڈ ائر میں آپ ایک ٹاپک پڑھیں گے فوٹوگرفی کا اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے سیللیس کی مدد سے وہ فلم بنائی جاتی ہے اور اس پہ کس طرح سے پکچر آتی ہے بہرالخیر تو اسی طرح کی ایک بہت باریک سی فوٹوگرافک پلیٹ کو انہوں نے جب اس کے سامنے رکھا تو انہوں نے اوبزرف کرا کہ اس باریک سی فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر کچھ شیڈ بننا شروع ہوئے جب انہوں نے یہ اوبزرف کرا تو انہوں نے اس چیز کو ڈیکلیئر کرا دنیا کے سامنے پھر اس کے بعد ایک صاحب آئے جن کا نام کیا تھا ریڈر فوڈ کیا نام تھا ریڈر فوڈ بات سمجھ رہے ہیں ریڈر فوڈ نے کہا کیا دیکھو یہ جو ریڈی ایکٹیو ایلمنٹس ہوتا ہے یہ ہر چیز میں سے پاس ہو جاتے ہیں لیکن کچھ سبسٹنسز ایسے ہیں جن میں سے یہ پاس نہیں ہو پاتے جن میں سے پینٹریٹ نہیں کر پاتے ان کا جو پینٹریٹ کرنے کی ایبلیٹی ہے یہ اس ایبلیٹی کو کھو دیتے ہیں کچھ سبسٹنسز میں آکے تو ریڈر فوڈ نے اسی ٹکڑے کو اٹھایا جس میں سے ایسا سین ہو رہا تھا بکریل صاحب کے ساتھ اور اس ٹکڑے کو اٹھا کے رکھا اور رکھا کہاں پہ رکھا ایک لیڈ باکس میں کونسے باکس میں رکھا ایک لیڈ کا باکس بنایا ایک لیڈ کا انہوں نے باکس تیار کیا اس لیڈ باکس کے اندر انہوں نے اس ٹکڑے کو رکھ دیا اب اس ٹکڑے کو رکھنے کے بعد انہوں نے ایک میگنٹک فیلڈ تیار کی کیا تیار کی بھائی ایک ایک میگنٹک فیلڈ تیار کی میگنٹک فیلڈ میں بھی دو سائٹز ہوتی ہیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو سائٹ ہوتی ہے اور اس میگنٹک فیلڈ میں تیار کرنے کے بعد انہوں نے ان دی اینڈ آخر میں دونوں طرف میگنٹک ٹرمینلز لگانے کے بعد آخر میں انہوں نے اوپر کی جانب ایک پلیٹ لگائی اس پلیٹ کا نام کیا تھا بہت باریک سی فوٹوگرائفک پلیٹ تھی بہت تھن سی فوٹوگرائفک پلیٹ تھی جو انہوں نے اس کے اوپر لگا دی اب ہے کیا بھائی یہ ریڈیو ایکٹیو ایلمنٹ کا سیمپل ہے کونسے باکس میں رکھا ہوئے باکس کا نام کیا ہے لیڈ باکس کونسا نام ہے یہ لیڈ ایک میٹل ہوتا ہے اس کا باکس ہے لیڈ باکس ہے اب انہوں نے اوبزرف کیا کرا انہوں نے اوبزرف یہ کرا کہ اس میں سے کچھ ریز نکلتی ہیں انہوں نے دیکھی نہیں انویزبل ریز ہیں بسکلی ریز کیسی ہیں یہ انویزبل ہیں لیکن انہوں نے اس کا اندازہ کس طریقہ سے لگایا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے دیکھا کہ کچھ ریز نکلی اس میں سے اور ان میں سے ایک ری ایسے ڈیفلیکٹ ہو گئی ایک ری ایسے ڈیفلیکٹ ہو گئی اور ایک ری سٹریٹ چلی گئی بسکلی دس از دہ سپریشن آف دہ ریڈیو اکٹیو ریز دس از دہ سپریشن آف دہ ریڈیو اکٹیو ریز انہوں نے دیکھا کہ اس ریڈیو اکٹیو ایلیمنٹ میں سے کچھ طرح کی انویزبل ریز نکلتی ہیں جن کا پتہ انہوں نے کیسے چلا کیونکہ فوٹوگرائفک پلیٹ کے اوپر ان کا ایک شیڈ بننے لگا تھا انہوں نے دیکھا کہ ریز نکلتی ہیں اور کچھ نشان بنتے ہیں پوزیٹیو ٹیرمنل کے پاس کچھ نشان بنتے ہیں نیگٹیو ٹیرمنل کے پاس اور کچھ نشان سٹریٹ چلی جاتے ہیں صرف تین طرح کے نشان ہیں تو انہوں نے عزیوم کر لیا اس بات کو کہ اگر کوئی ریز میں یہ جو ریڈیشنز ہو رہی ہیں اس میں پارٹیکلز نکل رہے ہیں تو جو نیگٹیو کی طرف ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں جو نیگٹیو کی طرف موڑ رہے ہیں ان پارٹیکلز پہ لازمان کیا چاہتے ہیں